اسلام علیکم ویڈیو آج کی ویڈیو میں بات کرنے جا رہے ہیں اے ایس ایف اے رپورٹ سکورٹی فورس کے بارے میں اے ایس ایف اے رپورٹ سکورٹی فورس اے ایس آئی اسسٹنٹ سب اسپیکٹر ایڈ کارپورل نیو برتھی کے حوالے سے ہم بات کرنے جا رہے ہیں نیو برتھی ڈیر فرینڈ کب سے اشتہار کے حوالے سے اشتہار کب سے جاری کیا جا رہا ہے اور اس میں اے ایس آئی اور کارپورل کی ٹوٹل کتنی سیٹس ہیں گا اس میں تعلیم اور فیزیکل کی کیا رکارمنٹ ہوتی ہے اور جی آن لین اپلائے کب سے سٹارٹ ہوگا کمپلیٹ تمام انفرمیشن آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کریں گے بیسک فیفٹی ون کے جوائننگ لیٹر کب سے کانڈیڈیٹس کو ملنا شروع ہوں گے اور کیا ابھی بھی کانڈیڈیٹس کو انٹرویو کے میسج وصول ہو رہے ہیں یا آپ لوگوں کو وصول ہو سکتے ہیں ویڈیو کو کمپلیٹ دیکھنا ہے تاکہ تمام چیزیں اچھی طریقے سے سمجھا جائیں فرسٹ میں چینل پر چینل کو یہیں پہ سبسکرائب ضرور کر دیں تاکہ آنے والی اپڈیٹس آپ لوگوں کو ملتی رہیں سب سے پہلے جی ہم بات کر لیتے ہیں آپ لوگوں کے بیسک فیفٹی ون کے جوائننگ لیٹر کے حوالے سے دیر فرینڈ یہ جو سکس فیبری ٹو تھوزن ٹوئنٹی تھری ہے اس میں جو ہے آپ لوگوں کے جو ہے اس کی پاسنگ آؤٹ ہے جو کہ بیسک فیفٹی چال رہا ہے اور اس کے بعد جو نیکسٹ پرسٹ ہے وہ بیسک فیفٹی ون کے جوائننگ اور اس کے ساتھ نیو پرتی کا آغاز ہونا ہے دیر فرینڈ جو اس کے جوائننگ لیٹر ہیں وہ آپ لوگوں کی جوائننگ اپریل میں ہوگی لیکن مارچ میں آپ کنڈیڈیٹس کو جو ہے جوائننگ لیٹر ایڈکوارٹر کی طرف سے ڈسپیج کی جائیں گے جو کہ آپ لوگوں کو بذریہ ڈاک وصول ہوگی لیکن یہ مارچ میں وصول ہوگی اور اپریل میں جا کے آپ لوگوں کی جو ہے جوائننگ ہوگی بیسک کی جو نیکسٹ یہی پرسٹ ہے اور اسی کے ساتھ جو کنڈیڈیٹس پوچھ رہے تھے کہ کیا ہمیں ابھی انٹرویو کے میسج وصول ہو سکتے ہیں یعنی دیر فرینڈ بہت مشکل ہے کہ آپ لوگوں کو اب انٹرویو کے میسج وصول ہوگے جن کو وصول ہونے تھے وہ وصول ہو چکے ہیں شاید ایک دو لاسٹ پہ جا کے کسی کو آئیں لیکن بہت مشکل ہے اس کے حوالے سے میں نے نہ کوئی انفرمیشن ملی ہے کہ ابھی بھی ملیں گے یا نہیں ملیں گے لیکن جو میرے پاس نیوز ہے اس کی مطابق کہ آپ لوگوں کو اب انٹرویو کے میسج نہیں کیا جائیں گے یہ چیز اپنے ذہن میں بالکل کلیر بٹھا لیں رزق ہمیشہ رب کی ذات نے لکھا ہے رزق جو امپر سے ملنا ہے وہی آپ لوگوں کو ملنا ہے آپ جتنے بھی کوشش کریں جو رزق لکھا جا چکا ہے وہی آپ لوگوں کو ملنا ہے بس آپ لوگوں کی ایفٹ کے مطابق آپ لوگوں کو اس کے مطابق چیزیں ملتی ہیں باقی جی ہم بات کر لیتے ہیں آپ لوگوں کی بیسک فیفٹی ٹو ٹو ہے بیچ کی اس کی بھرتھی کب سے آغاز ہونے جارہے ڈیئر فرنڈ بھرتھی بہت بڑی ہوگی اور اس بھرتھی کی اینو سی جو ہے وہ بہت جل جو ہے پریس انفرمیشن ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ ریلیز کرنے جا رہا ہے اس میں تقریبا جو ہے سولہ سو سترہ سو کے قریب ویکنسیز ہوگی جس میں کارپورل کی بارہ سو پلس ویکنسیز ہوگی اور ای ایس آئی کی تھری ہنڈر یا ٹو ہنڈرڈ فیفٹی اس کے قریب جو ہے ای ایس آئی کی ویکنسیز اناؤنس کی جائیں گی اور اس میں جو ہے کارپورل کے علاوہ جو ہے سویلین ویکنسیز بھی شامل ہوں گی جو ہی ان کی اناؤنسمنٹ ہوگی وہ آپ لوگوں کے ساتھ بوقت شیئر کر دی جائے گی لیکن جو کرنڈیٹس کہتے ہیں کہ اشتہار تو ڈیر فرنڈ اشتہار کم سے کم آپ لوگوں کا جو ہے میں نے آگی بھی بولا ہے جان کا جو ہے مہینہ اس میں جا کے آپ لوگوں کو چھٹے یا پانچویں مہینے میں جا کے آپ لوگوں کو جو ہے اس کا جو ہے اشتہار ملے گا ابھی اشتہار کے حوالے سے کوئی بھی اپ ڈیٹ ایسی نہیں ملی گی لیکن پہلے پریس انفرمیشن ڈیپارٹمنٹ این او سی جاری کرے گا این او سی جاری ہونے کے بعد یہ آپ لوگوں کا نیکسٹ پراسز کیا جائے یہ جو ڈیر فرنڈ چند اپ ڈیٹ تھی جو آپ لوگوں کی جانب سے سوال کی جارے تھے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا ضروری سمجھے مزید کوئی آپ لوگوں کی طرف سے کوش جانے وہ آپ لوگ کومنٹ میں پوچھ سکتے ہیں انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں ڈیٹیل کے ساتھ اگاہ کا دی جائے گا اللہ حافظ پاکستان زندہ بات